ہیلو دوستو میرا نام ہے آنند آپ سبی کا ہماری چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں ائر فورس فیس ٹو کا ریویو دینے والا ہوں جو کی نیو دیلی سے امیت کمار جی نے بھیجا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیل فور رہ گا اگر آپ فیس ٹو کا پیپر دینے جا رہے ہیں تو فیس ٹو میں جیسا کی آپ کا پی افٹی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھئے انہوں نے بتایا کہ دو سو پچاسی بچے ہی ریپورٹنگ کیے تھے تین سو بچوں میں سے صرف دو سو پچاسی بچے ہی ریپورٹنگ کیے تھے پر میڈیکل کے لئے صرف چھہتر بچوں کا سیلیکشن ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بچوں کا بہت ہی کم سیلیکشن ہوا ہے تو دیکھئے بچوں کا سیلیکشن کم کیوں ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں بچوں کا سیلیکشن اتنا کم ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ گروپ ڈسکسن میں اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے کہا کہ انگلیس میں ہی بولنا ہے بہت کمی بچے انگلیس میں بول پا رہے تھے جس کی وجہ سے باہر کر دیے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا کیا چیزیں کیا سے کر پائے ہیں جیسا کہ ان دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے گروپ میں یارہ بچے رننگ اور دو اسکویٹ میں باہر ہوئے تھے تو مطلب دو گروپ بنایا گیا تھا تین سو میں سے دیرھ دیرھ سو بچوں کا گروپ بنایا گیا جن میں سے ان کے گروپ دیرھ سو میں سے یارہ بچے رننگ اور دو اسکویٹ میں باہر ہو گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی اپٹی آسان تھی ٹریک اچھا تھی انہوں نے بتایا کہ پی اپٹی آسان ہے ٹریک بھی تھوڑا ٹرن اوبر تھا مطلب مرادار تھا تو ایسا کچھ ٹریک تھا انہوں نے کہا کہ پی اپٹی میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کافی آسان ہے سرٹ اور ڈی اپٹی بھی آسان ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ سرٹ بھی ڈی اپٹی بھی آسان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ کا آسان ہوتے کہیں کٹھین ہیں جیسا کہ آپ کا اگر بھوپال کا دیکھا جائے کانپور کا دیکھا جائے تو یہاں پر ڈی اپٹی سرٹ کا تھوڑا لیول ہائی تھا تو ہر جگہ کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں تھی پر گروپ ڈسکسن میں بہت بچوں کو باہر کر دیا گیا تو کئی جگہ آپ پر دیکھا گیا تو گروپ ڈسکسن میں بہت کمی بچے چھٹ رہے تھے اور رننگ میں بہت سارے بچے چھٹ رہے تھے پر یہاں پر دیکھا جائے تو گروپ ڈسکسن میں بہت چاہدہ بچوں کا چھٹائی کیا گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پر اگر آپ عمل کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں تو آپ اگر اپنا پرپریشن کر کے جاتے ہیں تو سید آپ باہر نہ ہوں تو آپ کو کرنا کیا ہے جیسا کہ ٹاپک انہوں نے بتایا سموگ ہے پولیوشن ہے تو یہ ساری ٹاپکیں دی گئی تھی پاپولیشن ہے تو یہ ساری ٹاپکیں دی ہیں جن پر اگر آپ پرپریشن کر لیتے ہو تو سامنے سینسے کے کھڑے ہو کے دس پندرہ منٹ کا اگر ڈیلی پرپریشن کرتے ہو تو آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ زیادہ پروپلم کی بات نہیں ہے اگر آپ انگلیس دیکھئے انگلیس سب ہی کو آتا ہے پر بولنے میں تھوڑا ہی اس کی چاہت ہوتا ہے اگر آپ بات کرنے لگتے ہو تو پھر دیرے دیرے وہ گائب ہو جاتی ہے اس کی چاہت تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انہوں نے بتایا کہ میرا میڈکل کے لیے سیلیکشن ہو گیا ہے تو ان کا میڈکل کے لیے سیلیکشن بھی ہو گیا ہے تو ان کے لیے بہت ہی کانگریچلیشن آپ کو سیلیکشن کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر آپ پرپریشن کرتے ہو تو آپ کا سیلیکشن پکا ہے جائن جائن بھارت